اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم بیرزادہ اور میں ہوں حداشاہ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیراعظم کے لیے مشاورت حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی آج دوسری بیٹھک ہوگی گزشتہ روز ہونے والی توہیل ملاقات میں مجوزہ نام پر اتفاق نہیں ہو سکا اپوزیشن لیڈر نے چیرمن سینٹ سادق سنجرانی سمیت تین نام وزیراعظم کو پیش کیے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں نگران وزیراعظم کے لیے تین دن کی مقررہ مدت میں کسی ایک نام پر اتفاق ہو جائے گا نواز شریف اور دیگر اتحادیوں سے بھی نگران وزیراعظم کے نام پر مشاورت کروں گا نگران وزیراعظم کون ہوگا ابھی فیصلے کا انتظار وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات بھی لاحاصل دونوں رہنماوں کی آج پھر بیٹھک ہوگی مصبت نتیجہ سامنے آنے کی توقع ہے قائد حضب اختلاف راجہ ریاض نے وزیراعظم شہباز شریف کو عبوری وزیراعظم کے لیے چیرمن سینٹ سادق سنجرانی سمیت تین نام پیش کیے ملاقات میں ان پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا کیا دونوں رہنماوں نے اس سلسلے میں ایک اور ملاقات سے اتفاق کیا وزیراعظم شہباز شریف پر امید ہے کہ نگران وزیراعظم کے لیے تین دن کی مقررہ مدت میں کسی ایک نام پر اتفاق ہو جائے گا ایک ٹی وی انٹریویو میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر سے آج پھر ملاقات ہوگی نواز شریف اور دیگر اتحادیوں سے بھی نگران وزیراعظم کے نام پر مشاورت کروں گا وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر نگران وزیراعظم کے لیے ایک نام پر راضی نہ ہوئے تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں چلا جائے گا وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف اپنے اپنے نام سپیکر کی پارلیمانی کمیٹی کو بھیجیں گے کمیٹی کو تین دن کے اندر کوئی ایک نام فائنل کرنا ہوگا پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق رہے نہیں ہو پاتا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا کمیشن دو روز کے اندر نگران وزیراعظم کے نام کا اعلان کر دے گا اسمبلی تحلیل ہونے کے آٹھ دن کے اندر نگران وزیراعظم کی تائیناتی آئینی تقاضہ ہے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا فیصلہ آج سنایا جائے گا چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکھنے بینچ نے انیس جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا پنجاب اندخابات کیس میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراضات اٹھائے تھے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کے تحت حوامی مفات کے مقدمات میں نظر سانی اپیلیں لارجر بینچ سنے گا سا آپ کو بتائیں کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کا فیصلہ ہے وہ آج سنایا جائے گا چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کیا تین رکھنے بینچ نے انیس جون کو فیصلہ جو ہے اس کیس پہ محفوظ کیا تھا اور پنجاب اندخابات کیس میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراضات بھی اٹھائے تھے اور ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے تحت عوامی مفات کے مقدمات میں نظر سانی اپیلیں لارجر بینچ سنے گا تو آج یہ فیصلہ سنایا جائے گا جو کہ انیس جون کو محفوظ کیا گیا تھا اور تین رکنی بینچ ہے جس کی سربراہی میں یہ فیصلہ ہوگا اسی حوال سے بات کریں گی اکرام علاجویہ سے اکرام بتائے گا کب تک فیصلہ سنانا متوقع ہے آج جو ہے گیارہ بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا سبین کورٹ ریویو انڈ ججمنٹ ایکٹ کیس سے متعلق ذرخواستوں پر جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس کا فیصلہ جو ہے وہ آج گیارہ بجے جو ہے وہ سنایا جائے گا سبین کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ آج سنایا جانے کا لیے جو ہے وہ بتایا ہے اور آج سبین کورٹ کا جو ریویو انڈ ججمنٹ ایکٹ کے اخلاف کیوں فیصلہ تھا وہ آج سنایا جائے گا ایکٹ کے تحت آرٹیکل وانیٹی فور تین کے مقتمات کے فیصلے کی اخلاف متاثرہ فریق کو اپین کا حق دیا گیا تھا اور اس حالے سے ایکٹ کے تحت اپین سننے والے بینچ میں ججز کی تعداد ملکزی کے سننے والے سے زیادہ ہونا لازم تھی اور اس حالے سے جو فیصلہ ہے وہ تقریبا آج 11 بجے سنایا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا چوئیمنٹ پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی پر سمات آج ہوگی چیف کسیس آمیر فاروق کے سنے گیا عدالت نے گزشتہ سمات پر وفاق اور پنجاب حکومت کے نومائندوں سے جواب طلب کیا تھا ادھر چوئیمنٹ پی ٹی آئی سے جیل میں اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات لیگل ٹیم کو ملنے کی اجازت نہ دی گئی مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس آبازی ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں آج اہم کیس کی سمات ہونے جا رہی ہے گزشتہ روز جو نہیں ہو پائی جی بالکل دیکھیں شیئرمنٹ پی ٹی آئی تھی جو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر سمات ہے وہ آج ہوگی کہاں بات ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق جو ہے وہ اس کیس پر سمات کریں گے اور عدالت نے گزشتہ سمات پر وفاق اور پنجاب حکومت کے نمائندگان سے جواب تلک کیا تھا کہ بتائیں کہ جو یہ منتقلی ہے اس حوالے سے کوئی جو لیگل آپلیکیشنز ہیں اس پر عدالت کو اگاہ کیا جائے اس حوالے سے عدالت نے ان سے جواب مانگا تھا گزشتہ سمات پر جب عدالت میں وکلا جو پی ٹی آئی وکلا تھے انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اٹک جیل میں رکھا جانا چاہیے تھا لیکن ان کو جو ہے وہ اٹیالہ جیل میں رکھا جانا چاہیے تھا لیکن ان کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا تھا جو اس غیر قانونی عمل ہے ان کو پوری طور پر جو ہے وہ اٹیالہ جیل منتقل کیا جائے جس پر آج جو ہے وہ عدالت نے جو ہے پنجاب اور وفاق حکومت کے نمائندگان سے جواب جو ہے وہ تلت کیا تھا اور اب اس پر سمات جو ہے وہ آج ہوگی اور عدالت نے ان سے جواب تلت کیا گیا تھا اور آج جو وفاق اور پنجاب حکومت کے نمائندگان جو ہے وہ اسلامباد آئی کورڈ میں جو ہے وہ اپنا جواب جمع کروائیں گے جی بہت شکری آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کریں ایمکم اور جی ڈی اے کے درمیان نگران وزیر اعلیٰ اور سبائی کابینہ کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے دوسری جانب سندہ سمبلی کو تحلیل کرنے کی سمبلی کا ڈرافٹ بھی سیار کر لیا گیا ہے سندہ سمبلی آج تحلیل ہوگی اسی حوالے سے حمید سومرو کی ریپورٹ دیکھتے ہیں کراچی میں متحدہ قومی مومنٹ اور گرینڈ ڈیموکریٹڈ الائنس کے رہنماؤں کی بیٹھک کامیاب نگرہ وزیر اعلیٰ اور سبائی کابینہ کے لیے مشتر کا ناموں پر اتفاق فنکچن لیگ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایمکیو ایم رہنما جاوید حنیف نے کہا کہ جی ڈی اے اور جے یو آئی سے بات ہوئی ہے ہمارا اتحاد برقرار رہے گا ریسنٹی جو یہ سارا چینج آیا ہے ہم سے بہت وائدہ کیے گئے تھے کہ کراچی کے لیے کریں گے کراچی کے وام کے لیے کریں گے سندھ کے وام کے لیے کریں گے جی ڈی اے رہنمار سردار عبد الرحیم نے کہا کہ نگرہ وزیراعلا کے لیے ناموں کو حتمی شکل دے دی ہے لیکن سندھ حکومت کی تحلیل تک نام دینا مناسب نہیں سندھ اسیملی تحلیل نہیں ہوتی تو ہم نے آپس میں یہی فیصلہ کیا ہے کہ نام دینا شاید قبل از وقت ہوگا تو ہم انتظار کر رہے ہیں پیپس پارٹی کے تمام بیانات اور بادوں کے برخلاف وہ سندھ اسیملی کی تحلیل انہوں نے نہیں کی دوسرے جانب سندھ اسیملی کی تحلیل کے لیے اسیملی کا ڈرافت تیار کر لیا گیا ہے مشیر خانون مرتضہ وحاب کے مطابق اسیملی کی مددہ تیر آگست کو مکمل ہوگی لیکن اسیملی خبل از وقت آج تحلیل کر دی جائے گی ادھر مراد علی شاہ نے بھی وزیراعلا ہاؤس خالی کر دیا ہے پاکستان سٹاک ایک چینج میں کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے اور ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور اس وقت انڈیکس 680 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 48400 کی سطح پر ٹریٹ کر رہا پاکستان سٹاک ایک چینج میں کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے راشد خان بتائے گا اس حوالے سے راشد آپ کو میری آواز آ رہی ہے بلکل میں سن رہا ہوں جی بتائیے گا کاروبار جو ہے سٹاک ایک چینج کا اس کے آغاز سے ہی تیزی کا رجان دیکھا جا رہا ہے جی شکریہ بہت کاروبار کا آج آخری زیادہ اور آغاز پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آغاز تیزی سے ہوا ہے رونس تیزی ہے اور تقریباً ایک ہزار سے زائد پوائنٹ پلس ہوئے ہیں اور کلم نے دیکھا تکی جو تالیس ہزار کی سطح آئی تھی اب وہ دوبارہ سے بہال ہو چکی ہے اور تین چار دنوں نے دیکھا کہ یہ ہفتہ مندی کا تل لیکن آج اختتام کا دن ہے آج تیزی ہے آئل ان گیس سیکٹر ہے فٹلائزر سیکٹر ہے اور خبر جو آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ نگران حکومت آئی گی اور وہ وقت پر الیکشن ہوں گے جس کا اثر مارکیج میں اچھا پڑھا ہے کیونکہ اگلی حکومت جب آئی گی تو وہ بھی اچھے فیصلے کرے گی نگران حکومت بھی کہا جا رہا ہے کہ یا تو معیشہ سے متعلق کچھ لوگ آ سکتے ہیں جس کا اثر مارکیج پر پڑھے گے تو یہی ہو جو آتے ہیں کہ مارکیج میں آج تیزی دیکھی جا رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ لاہور میں چینی کی قیمت میں مزید دس روپے کا خودساختہ اضافہ ہو گیا ہالسل مارکیج میں ایک سو چیالیس روپے جبکہ عام بازاروں میں ایک سو ساٹھ روپے میں فرخت ہو رہی ہے پچاس کلو کا تھیلہ بھی چار سو روپے کے اضافے کے ساتھ سات ہزار تین سو کا ہو گیا ہے اس حوال سے بتائیں گے ذلکرنین رانا قیمت میں ایک بار پھر دس سو روپے خودساختہ اضافہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور عام بازاروں میں جو چینی ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ پریشان ہے دکان دانوں سے ماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پچاس کلو کا تھیلہ ہے چینی کا اس کی قیمت میں چار سو روپے اضافہ ہوا ہے اور نئی قیمت جو ہے وہ سات ہزار تین سو روپے جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہے جب ہم اس کو آ کر ہول سیل بیچتے ہیں تو چینی ایک سو پنتالیس پہ فی کلو دی جاتی ہے لیکن اگر عام بازاروں میں دیکھا جائے تو وہاں پر چینی ایک سو ساٹھ روپے میں فروخت ہو رہی ہے اس حوالے سے شہری خاصل پریشان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چینی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہونے والا ایٹم ہے اور روزانہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے جس کو لینے میں خاصی تنگی جو ہے ہو رہی ہے اگر وہ یوٹیلیٹی سٹور کا روک کرتے ہیں تو وہاں پر چینی دو ماہ سے ہی نہیں مر رہی جہاں پر چینی کا ریٹ جو ہے وہ گومنٹ کی طرف سے اکانوی روپے جو ہے مقرر کیا گیا ہے جبکہ عام مارکٹ میں ایک سو بیس روپے ہے لیکن عام بازاروں میں ایک سو ساٹھ روپے تک جو ہے وہ چینی مر رہی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں جی کوئٹہ کی بات کریں گے کوئٹہ شہر میں ایک مرتبہ پھر آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت اسی روپے اضافے کے بعد دو ہزار آٹھ سو اسی روپے ہو گئی ہے پچاس کلو آٹے کی بوری کی قیمت چھ ہزار نو سو سے بڑھ کر سات ہزار دو سو روپے ہو گئی ہے اس وقت ہمارے دمائندے عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے وہاں کی صورتحال جان لیتے ہیں جی عبدالجبار کن قیمتوں کے اوپر مختلف علاقوں میں آٹھا اس وقت پروخت کیا جا رہا ہے تفصیلیں آگاہ کیجئے گا شکریہ بلکل کوئٹہ شہر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے جہاں پر دیگر اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے وہیں پر ایک دفعہ پھر آٹھے کی قیمت میں جو ہے اضافہ کر دیا گیا اسی روپے جو ہے بیس کلو تیلے میں اضافہ کر دیا ہے اس وقت مارکیٹ میں جو آٹھا ہے وہ فی کلو یہاں پر ایک سو چھوالیس روپے کا فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ پچاس کلو کی جو بوری ہے وہ یہاں پر سات ہزار دو سو روپے میں یہاں پر جو ہے اس وقت دستیاب ہے جبکہ اس سے قبل جو اس کی قیمت تھی وہ چھے ازار نو سو روپے تھی اسی طرح جو بیس کلو آٹھے کا تھیلہ تو وہ اٹھائیس سو روپے میں یہاں پر دستیاب تھا مگر ابھی اسی روپے بیس کلو میں اور جو ہے پچاس کلو میں جو ہے تین سو روپے کا اضافہ کر دیا جس کے بعد جو ہے شہریوں کو خریداری میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پر رہے جبکہ دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ جو فلور میں مالکان ہیں ان کی جانب سے آٹھے کے قیمت میں اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث وہ یہاں پر مجبور ہو کر اس نے انہیں بھی آٹھے کے قیمت میں اضافہ کر دیا ہے تام شہریوں کا مطالبہ ایک حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے زبانی جمعہ خرچ کے بجائے عملی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ جو شہری ہیں ان کے مشکلات کا آزالہ ہو سکے بات کریں گے جشن آزادی کے حوالے سے شہریوں نے سوشل میڈیا پر چودہ اگست سے مطالبہ زہریلے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے وہ کہتے ہیں جو چودہ اگست نہیں منائیں گے وہ پاکستانی ہی نہیں ہیں یہ دل پاکستانی ہے اور ہم بھی پاکستانی ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بڑے جو شک و روش سے کیونکہ ہمارے ملک کے حالات اس سبب بہت ڈاؤن ہو رہے ہیں محیشت کے لحاظ سے لیکن ہم ڈیفازٹ نہیں ہوئے ہم اس سے نکل گئے خطروں سے نکل گئے ہم انشاءاللہ منائیں گے اور مناتے رہیں گے جو لو کہتے ہیں کہ چودہ اگست نہیں منائیں گے وہ پاکستانی نہیں ہے وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں کسی اور جگہ چلے جائیں قوم کے اندر سے پاکستانی محبت ختم نہیں ہو سکتی جی پاکستان کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں جتنے مرضی پریشان ہو پاکستانی عوام لیکن جو ایک محبت ہے نا وطن کی وہ ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہو سکتی وہ انشاءاللہ رہے گی اور تا قیامت تک رہے گی جب تک پاکستان ہے میں نے دو دفعہ جنڈا لیا ہے دو دفعہ کسی نے اتار لیا ہے تو میں آج تیسی دفعہ جنڈا لینے آیا ہوں جشنی ازادی پور جوش اور جذبے کے ساتھ مناؤں گا پاکستان زندہ بار یہ ازادی ہے یہ ہماری کے چودہ اگست کی ہے یہ جو ازادی ہے یہ جنڈا ہے یہ ایک کے وجہ دو جنڈے لگائیں گے جوش و خروج کے ساتھ ازادی منائیں گے چودہ اگست تو مناتے ہیں لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ بے شک پرشان ہوتے ہیں لیکن چودہ اگست تو منایں گے پھر بھی لوگ نکلیں گے چودہ اگست آ رہی ہے پھول جوش و خروج سے منائیں گے اس پر انشاءاللہ ہم چودہ اگست جوش و خروج سے منائیں گے اس پر چودہ اگست آ رہی ہے آپ ساری اپنے اپنے مقصد کے لیے لگی ہوئے آپ سارے ملکیں پاکستان کے لیے کام کریں ہمارا فرض بنتا ہے ہم سب ملکیں اپنے ملک کی ازادی کا دن منائیں اور انشاءاللہ ہم ضرور منائیں گے اور میں بھی یوت کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ سب ایک ہوں اور چودہ اگست کو سیلیبریٹ کریں پشاور کی بات کریں گے پشاور میں جشنے ازادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں قومی پرچموں اور یوم آزادی سے متعلقہ سامان کی خریداری میں تیزی آگئی ہے تفصیلات سے آگاہ کریں گے کامران علی شاہ سوڑا اگست کا دن قریب آتا جا رہا ہے پشاور کے شہریوں میں بھی آزادی کا جشن منانے کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ رہا ہے شہر کے مختلف بازاروں میں جا بجا سٹارلز لگائے گئے ہیں جس پر جشن آزادی کے تیاریوں کے سلسلے میں قومی پرچم بڑے سائز کیا اور چھوٹی جنڈیا جو ہے وہ آویزان کی گئی ہے سٹیکر اور پھیجز موجود ہے قومی پرچم کے اسی طرح جو رہاں کے روایتی پکولٹ ہو گیا ہے وہ بھی قومی پرچم کے ڈزائن کی بنائے گئے ہیں اور دیگر اشیاء جو ہے وہ انسٹالز پر موجود ہے جس پر خریدار جو ہے انسٹالوں کا رخ کر رہے ہیں اور اپنے پیاروں کیلئے یہاں سے خریداری کر رہے ہیں اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بچوں کیلئے قومی پرچم کے ڈزائن کے کپڑے جو ہے وہ یہاں پہ تیار کی گئے ہیں شرٹس جو ہے وہ بڑوں کیلئے یہاں پہ قومی پرچم کے ڈزائن کے تیار ہے بہت سے لوگ جو ہے اب رخ کر رہے ہیں انسٹالز کا جہاں پہ مختلف اشیاء کی خریداری جاری ہے سنٹرل جل کراشی میں جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں جاری ہیں دی آئی جی جیل برائے خواتین اور بچہ شیبہ کیسی ہیں کہ جشن آزادی منانا ہر پاکستانی کا حق ہے اسی حوالے سے شارکہ کمال بتائیں گے ملک بھر کی طرح سنٹرل جل کراشی میں بھی آزادی کی خوشیاں منائی جاری ہیں جشن آزادی سالی بریٹ کیا جیٹ کیا جارہا ہے میں اس وقت جو سنٹرل جیل کے اندر ہی موجود ہوں میرے ساتھ اس وقت دی آئی جی خواتین اور بچے جو جیل کی موجود ہیں شیبہ ان سے بات کر لیں گے شیبہ آپ لوگ نے یہاں پہ بہت دیکھا کہ بہت دیکھا ہے بچے ہمیں کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں ملنگ میں بھی بج رہے ہیں بچے گاہ بھی رہے ہیں خواتین بھی موجود ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے اس جی کے حوالے آزادی کا مقصد یہ صرف نہیں ہے کہ جو آزاد شہری ہے کہ باہر ہیں صرف وہ منائے یہاں پر ہم لوگ ان خواتین ان بچوں کے ساتھ منا رہے ہیں جو جیل کے اندر ہیں جشن آزادی کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں ہر بچے کے ہاتھ میں پاکستانی جھنڈا ہمیں دکھائی دے رہا ہے گال پہ پینٹنگ دکھائی دے رہی ہے بچے بھی کافی پرجوش نظر آرہے ہیں وہ بچے جو یہی پر رہتے ہیں جیل میں قید ہیں ان کو بھی آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے بچے ہمیں کافی خوش دکھائی دیں اور اس اقدام کو خواتین کی جانب سے بھی کافی احسن قرار دیا گیا ہے گجرانوالا میں چودہ آگست کے جشن کی تیاریاں اوروچ کو پہنچ گئی ہیں بچوں بڑوں اور خواتین سمیت ہر کوئی خریداری میں مصروف ہے گجرانوالا میں ایک ایسا جوش و جذبہ ہے بتا رہی ہیں پینی شراج پھو اتنے عزیز کی آزادی کا جشن منانے میں اب ایک دو دن ہی رہ گئے نہیں رہ گئے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ چودہ آگست کی مناسبت سے جو شہر میں خرید و فروخت کا سلسلہ ہے وہ اوروچ پر پہنچ چکا ہے سٹرالز پر ہم بہت زیادہ رش دیکھ رہے ہیں خاص طور پر بچوں کا جوش و جذبہ دیدنی ہے کیونکہ بچوں کی کولیکشن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آگئی ہے ایک ٹوپی ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈیزائنز ہیں تو بچے کافی زیادہ اس میں ڈیمانڈنگ بھی لگ رہے ہیں یعنی ایک ٹوپی بھی خریدنی ہے تو اس میں بھی کافی زیادہ وقت لگا رہے ہیں کہ اپنی پسند کی ٹوپی خریدنی ہے اور دیگر سامان کے حوالے سے بھی صورتحال ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہم نے یہ جنڈی لیا ہے اور ٹوپی لیا ہے واجے بھی لیا ہے اور جنڈیاں بھی لے رہے ہیں ابھی تو گھر جاں گے اپنے گھر کو سجائیں گے اور اچھی طرح چودہ گسم منائیں گے اچھا جی ننے منے بچوں کا پلان یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ اپنے لیے شرٹس ٹوپیاں جنڈے جنڈیاں خریدے ہیں اور اگلا جو ہے پلان وہ یہ ہے کہ گھر جا کر گھروں کو سجانا ہے اور آزادی کے جشن کو برپور طریقے سے منانا ہے آزادی کے جشن میں محض دو روز باقی ہیں فیصل آباد میں سجاوٹی سامان کے قریداری عروج پر پہنچ گئی ہے اس کی حوال سے بتائیں گے عبدالصبور یوم ازادی قریب آتے ہی جشن کی تیاریاں عروج پر ہیں فیصل آباد کے گلی محلوں محلوں بزاروں میں ہر سو سبز حیلالی پرچموں کی بہار ہے تو سبز حیلالی پرچمی رنگوں سے سجے سٹالز جو ہیں وہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں آزادی کے جشن میں محض دو روز باقی ہیں جمعہ کے روز فیصل آباد میں چھٹی ہوتی ہے تاہم آج چھٹی کے روز بھی بزاروں میں رونک جو ہے وہ دبالہ دکھائی دے رہی ہے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے جشن ازادی کی تیاریوں کے سلسلہ میں خریداری کرنے بزاروں میں پہنچی ہوئے پہنچ چکی ہے سٹالز پر جو ہے سبز حیلالی پرچموں سے مزین جنڈے جنڈیوں بیجز اور دیگر سجافتی سمان جو ہے اس کی خریداری روج پر پہنچ چکی ہے ننے بچوں کے ملبوسات جو ہیں وہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں زندہ قوم میں اپنے ازادی کے جشن جو ہیں برپور انداز میں مناتے ہیں اور شہری یہاں پہ جو ہے اپنے آنے والی نسل کو چودہ اگست جشن ازادی کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں اور اس کو منانے کے لیے برپور تیاریاں کی جا رہی ہیں گروں اور دفاتر پر سبز حیلالی پرچم جو ہیں وہ لہرہ دیے گئے ہیں امارتوں کو برکی کمکموں سے سجایا جا رہا ہے جی رانوما بی ٹی آئی شہری عرب سریدی کی تری ایم پیو کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی جسٹس ارباب محمد آہر نے سمات سے معذرت کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی ہے مسید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے ادریس آباسی ہمارے سے موجود ہیں جی ادریس آگاہ کیجئے گا کیوں سمات سے معذرت کی گئی ہے کیا وجوہات ہیں جی بالکل دیکھیں شریع عرب سریدی کو تری ایم پیو کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے اور اس پر جسٹس ارباب محمد آہر نے کیس پر سمات کرنے سے معذرت کر لی ہے اور عدالت نے فائل چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ آمد باروک ان کو بھیجوا دی ہے چیف جسٹس کسی اور بینچ کو کیس مارک کریں گے یہ فائل تھی انہوں نے واپس چیف جسٹس کو بھیجوا دی ہے اور اب یہ جسٹس ارباب محمد آہر نے سلامباد کے آرڈر پر تری ایم پیو کے تحت جو ہے وہ شریع عرب کی دی اس وقت اڈیالا جیل میں جو ہے وہ قید ہیں ان کو تری ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور اڈیالا جیل میں سکر موجود ہیں اور عدالت میں ان کی جو تری ایم پیو کے خلاف درخواست تری ایم پیو کا آرڈر کل ادم کراتے نے کی ترخواست جو ہے وہ دائر کی گی تھی جس پر سمات آج ہونی تھی ملتان کے مختلف علاقوں کی اہم سڑکیں کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں سیاسی رسکشی کے باعث نواب پور روڈ تاطل کا شکار ہے نئی سیوریش لائن تو ڈال دی لیکن سڑک گزشتہ ڈیر سال سے نہیں بن سکی جس سے کاروبار شدید متاثر ہو رہی ہیں اس حوال سے بتائیں گے بیورچیف ملتان شہزاد فرید ملتان کے جو مختلف روڈز ہیں اہم شہرائے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور یہ سلسلہ سالوں سے جاری ہے اس وقت ہم موجود ہیں ملتان کا لودی کلونی موڈ گلگشت موڈ اور اس کے ساتھ نواب پور روڈ یہاں پر تین علاقے بڑے بڑی عبادیاں تصور ہوتی ہیں اور ان کا صورتحال یہ ہے یہ ایک بڑا روڈ ہے اور یہاں پر گنجان عبادی ہے لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ اس کو اڑھائی سے تین سال قبل جو ہے وہ توڑا گیا تھا کھولا گیا تھا اس روڈ کو جس میں سیوریج لائن تبدیل کرنے کا کہا گیا تھا لیکن اس کے بعد تاحال صورتحال یہ ہے کہ سیوریج لائن تو بمشکل ڈل گئی لیکن ابھی تک سڑک جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی جس کے وجہ سے نہ صرف آنے جانے والوں کو دکت کا سامنا ہے ان کی ٹرانسپورٹ خراب ہو رہی ہے کہ لوگ بہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکیں ملک بیشتر حصوں میں موسم کی بات کریں تو موسم گرم مرتوب اور جزوی ابارالوت رہے گا خیبر فختونخواہ کے کچھ بالائی اور بینتانی علاقے گرس چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر فختونخواہ بلوچستان سیندر پنجاب کے بیشتر اصلا میں موسم گرم مرتوب اور جزوی ابارالوت رہے گا خیبر فختونخواہ اور پنجاب میں گزشتہ بارہ گھنٹوں میں چند ایک مقامات پر بارش ہوئی پشاور چترال اہپڑاباد مانسہرہ اور لاہور شیخوپورہ سمید مختلف اصلا میں بارش سے حبس میں کمی آگئی کوئیٹا سمید بلوچستان کے بیشتر اصلا میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا